اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے معاہدے کے بعد بحرین اور اسرائیل کے درمیان پہلی برائی راست کمرشل پرواز بحرین پہنچ گئی جہاز ائر بس اے تھری ٹو زیرو تل عبیب سے تین گھنٹے کی مسافت کے بعد بحرین انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچی فلائٹ ایڈار نامی ویب سائٹ کے مطابق سیئر ائرلائنز کا جہاز ائر بس اے تھری ٹو زیرو تیل عبیب سے تین گھنٹے کی مسافت کے بعد بہرین انٹرنیشل ائرپورٹ پہنچا ابھی تک اسرائیلی حکومت نے فلائٹ کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا لیکن اسرائیلی وزیراعظم نیتن جہو نے بہرین کے ولی اہر سلمان بن حمد الخلیفہ کو منگل کو کال کی تھی نیتن جہو کے دفتر سے جاری بیان کے بھتابق ہم نے اس بارے میں بات کی کہ بہرین اور اسرائیل کے درمیان معایدے میں مزید کیا چیزیں شامل کر سکتے ہیں اور کیسے اس امن کو موشی امن، ٹکنالوجیکل امن، سیاحتی امن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ بہرین پہنچنے والی پرواز میں اسرائیلی حکام بھی موجود ہیں اسے قبل بہرین کے باشا سلمان بن حمد عیسیٰ الخلیفہ نے کہا تھا کیا اب ممالک کو اسرائیل کے بائیکوچ کے عمل کو ختم کر دینا شاہیے مہرین کا کہنا ہے کہ بہرین نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ سعودی عرب کی رضا مندی سے کیا ہے کیونکہ بہرین کو اکثر فیصلوں میں سعودی عرب کا آشربات حاصل ہوتا ہے موسیقی